موسیقی آداب نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین اینڈ چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بلیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج راجع سبا میں تلنگالہ سے دھان کی خریدی کے مسئلے پر تنازع کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانت سے تلنگالہ سے دھان کی خریدی کا متعدد مرتبہ تیخون دینے کے بعد بھی اسی کہانی کو دہرایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگالہ حکومت دانیستہ طور پر اس معاملے میں نئی کہانی پیش کر رہی ہے جس سے کسانوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے پیوش گوئل نے کہا کہ دھان کی خریدی کے مسئلے پر تیاریس کے ارکانے پارلیمنٹ چیف منسٹر چندر شکر راؤ کے ذریعے انہیں دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں کسی بات کو منوانے کا یہ کوئی مناسب تریخان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب کی طرز پر دھان کی خریدی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مرکزی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں پیدا ہونے والی دھان ملبر میں فروخت ہوتی ہے اس طرح کی دھان تلنگالہ میں پیدا نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی کے معاملے میں مرکزی حکومت کی یقصہ پالیسی ہے تو تمام ریاستوں کے لیے برابر ہے انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی کے لیے ریاستوں کو پہلے ہی نوے فیصد فنڈز ادا کیے جا رہے ہیں کاؤنٹ میں منتقل کی جا رہی ہے خبرزین ٹیارس کے رکنے راجت سبا ڈاکٹر کے کے شوراو نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ترنگالہ سے مرکزی حکومت کتنے چاول خریدے گی اس کی وضاحت کرے انہوں نے کہا کہ دھان کی خریدی کے سلسلے میں کئی مرتبہ نمائندگی کی گئی اور ہر مرتبہ صرف تیہ کن دیا گیا عمل درامت ندارد رہا جس سے ریاستی حکومت اور کسانوں میں تزبزب پایا جاتا ہے موسیقی اس کیا جاتا ہے بہترین ٹیاری پیٹی موسیقی بہترین ٹیاری پیٹی ندارد رہا جواہدی ٹیٹی بہت سب سے میں نے بتایا کہ ایکسیس رائز ہم پورا میں آپ کو لگ رہا ہے آپ کے لئے بولواؤں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کے لئے بولواؤں میں سب سے سنتے کا سی نیچ ہندے ہو میرے آپ کو سوٹ آ رہا کریں میرے آپ کو بات نہ کریں بیٹھے صاحب بہت سب سے میں نے بتایا اور سنکھا مل سنگ مل سنگ تیلنگانہ کی سرکار نے تیلنگانہ کی سرکار نے ہم کو لکھت دیا کہ ہم آپ کو پار بوئی رائز نہیں دیں گے ہم آپ کو رو رائز دیں گے اب یہ پیڈی کا نیا ہے کیا نہیں انہوں نے شریح کر دیا جس کا خیئی آدھان کی ہے آپ پس پلیز آپ پس پر آدھان کے لئے آپ نے کسٹن پوچھئے آپ نے کسٹن پوچھئے آپ نے کسٹن پوچھئے وہ رائز کریتی ہے وچوں ورکوں سے کریتی آئیے پھر ان کے ملکہ بنتی میں پتہ لکھا پنجاب کی طرح کریتی ہے اگرم پنجاب کی طریق کریتی ہے پنجاب میں جو رائز آتی ہے وہ مو کے تحت جو رائز دیشبر میں بچ سکتی ہے دیشبر میں بچ رن ہو سکتی ہے وہ آتی ہے یہ بار بار یہ گمراہ کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے خاص طور پر ہمارے کچھ سانسد ہو توہدہ کچھ راجت سرکار ہو رہا ہے یہ اگرم بے بنیاد ہے یہ غلط ہے ستیہ سے پڑے ہیں تیلنگانہ میں سبھی جو رائز بنتی ہے رو رائز بنتی ہے اس کو خریدے گی سرکار یہ راجت میں کسانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے میں سمتتا ہوں جروری ہے راجت سرکار اس پر ایک بہتور کاروائی لے راجت سرکار وہاں پہ کسانوں کی چنتہ کریں اور راجت سرکار اچھی ترینگے سے وزیر عزیات نیرنجر نیڈی نے آج راجت سوا میں دھان کی خریدی کے مسئلے پر ہوئے مباحث کے دوران مرکزی وزیر پیوش گوئل کی جانب سے چیف منسٹر چند شکر روپر انہیں دھمکانے سے متعلق کیے گا ریمارکس کی سخت مضمت کی اور کہاں کہ ایوان میں چیف منسٹر پر دھمکانے کا الزام آیت کرنا غیر جمہوری ہے انہوں نے سوال کیا کہ سابق میں گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے نرندر موڈی نے بھی یو پیہ حکومت کے خلاف بیانات دیئے تھے آیا نرندر موڈی بھی اس وقت کی مرکزی حکومت کو دھمکانے کی کوشش کی تھی راجت سوا میں مرکزی وزیر پیوش گوئل کی جانب سے دیے گئے بیان پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر زیرات نیرنجر نیڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت دھان کی خریدی کے اپنی ذمہ داری سے بریو زمہ ہو کر ریاستوں کو دھان کی خریدی کرنے کا مشورہ دے رہی ہے جو کہ غیر دستوری ہے انہوں نے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والے پیوش گوئل کو مرکزی وزیر کی حیثیت سے مزید برقرار رہنے کا کوئی اخلاق کی حق حاصل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاستوں سے زبردستی مطبعات حاصل کرتے ہوئے دھان کی خریدی کے مسئلے پر ریاستوں کو ذمہ دار خرار دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تمام ریاستوں میں دھان کی خریدی کے لیے ایک ہی گائیڈ لائنز جاری کرنے کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے ریاستی وزیر فیننس و سہیت ٹی حریش راو نے مرکزی وزیر تجارت پیوش گوئل سے مطالبہ کیا کہ وہ تلگانا کے کسانوں کی توہین پر کسانوں سے غیر مشروعات معافی مانگے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راو نے کہا کہ ہم کسانوں کی توہین برداس نہیں کر سکتے وزیر فیننس نے کہا کہ ٹی آر ایس جدو جہد کرنے والی پٹی ہے اور وہ کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ریاست میں برسہ اختیار رہتے ہوئے مرکزی حکومت کے قلاف جدو جہد کرے گی آپ کبھی کیتھی کرے تو آپ ایک کسان کے گھر میں فائدہ ہوا تو آپ کو معلوم ہوتا تھا آپ نہ سمجھنے والے ہیں پیش گویل صاحب ہمارا سی ایم کے سی آر صاحب نے دیش میں کہیں پر بھی نہیں دے رہے کسانوں کو چوبیس گھنٹے فری کرنے دے رہے ہم ہم کسانوں کو دس ہزار روپیہ انیسمنٹ کے لیے رہی تو بندو میں ہر سال ہم دیتے جا رہے ہیں یا دیش میں کہیں نہیں ہوا ساڑھے تین سال میں کالے شرم پراجیکٹ بنا کے کسانوں کو فری میں نیا بینا ایک پیسہ لیتے ہوئے کسانوں کو ہم پانی دے رہے ہیں ایسا کام دیش میں کسانوں کو کوئی سرکار نہیں کر رہے پیش گویل صاحب آپ نا سمجھنے والے ہیں آپ تلنگانہ میں کیا کام ہو رہے کبھی دیکھے بھی نہیں آؤ ایک بار آکے تلنگانہ کے کسانوں سے ملو تلنگانہ سرکار کیسی آر صاحب نے کسانوں کے لیے کیا کرے آپ کو معلوم ہوتے ہیں آپ آڈیٹر ہو سکتے پیسے کمانے آپ کو معلوم ہو سکتے لیکن ہمارا کسانوں کو بچہ نہ معلوم ہوتے ہیں ہمارا ایک مومنٹ پارٹی ہے جب تلنگانہ آنے سے پہلے یہاں ہزاروں کسان سوسائٹ کرتے تھے آج کسان بہت اچھا کشی میں ہمارا تلنگانہ کسان ہے لیکن آپ ابھی ہمارا کسانوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ تلنگانہ کسانوں کا سمجھیاں آپ نہ سمجھ جائے ہیں اگر سے آپ سمجھے تو یہاں سمجھیاں ہے اچھ نہیں تم نہ سمجھنے والے ہیں اوپر سے تلنگانہ لیڈروں کو تلنگانہ کسانوں کو تلنگانہ سرکار کو تلنگانہ جنتا کو آپ نہ سمجھنا والے بول کے کیسا بولتے آپ بے شرط مافی مانگنا بول کے میں ڈیمائنٹ کر رہا ہوں آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمارا کسانوں کا آپ افمان کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے ہمارا کو افمان کرے تو ہم سنبھال سکتے لیکن ہمارا جنتا کو ہمارا کسانوں کو آپ افمان کرے تو ہم برداشت نہیں کریں گے آپ نہ سمجھنے والے ہیں آپ اوپر سے بول رہے گمرا رہے ہیں کون گمرا رہے ہیں آپ گمرا رہے ہیں آپ گمرا رہے ہیں آپ گمرا رہے ہیں ہمارا کسانوں کو آپ گمرا رہے ہیں اس دیش کے کسانوں کو آپ کیا بول رہے ہیں ہم رہ رائز لیتے ہیں ہرے ہمارا پاس آتا ہی نہیں راہ رائیس ہمارا پاس ربی میں ریہ سنگی میں ہمارا پاس آتا واgowائل رائیس آپ کیا بول رہے ہیں ہمارا پاس آتا ہی بائل رائیس اوپر سے آپ بولتے ہم راہ رائیس لیں گے راہ رائیس لیں گے بول کے آپ گمرا رہے millionaire اگر سے ہم راہ رائیس بنا تو کیا عجل professions 20 kg 30 kg چامل آتا کیا 20 kg ایک کنٹل پر 20 kg چامل آتا آپ لیتے کیا بولو تم گمرا رہے ہیں آپ گمرا رہے ہیں آپ کبھی کیتھی کرے تو آپ ایک کسان کے گھر میں فائدہ ہوا تو آپ کو معلوم ہوتا تھا آپ نہ سمجھنے والے ہیں پیش گویل صاحب وزیر فائنلس ٹی حریف شراؤ نے کہا ہے کہ چیپ منسٹر چندشکر راہ نے تلگانہ بھر میں نئے تلگو سال اگادی سے پہلے ہی ایک سو دلیت خاندانوں کے لیے تیوہا کا ماحول پیدا کر دیا انہوں نے پٹینچروں کے مایٹری گراؤنڈز میں پٹینچروں اسمری حلقے کی استفادہ کنندگان میں دلیت بندو یونٹس حوالے کرنے کے بعد کتاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سو خاندان تلگو نئے سال میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ بینیفیشریز جمعے تک مزدوروں کے طور پر کام کیا کرتے تھے راو نے کہا کہ یہ سو خاندان اب دلیت بندو سکیم کے تحت مالکین ہو گئے ہیں چونکہ دلیت اپنی پسپاندہی کی وجہ سے سماجی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تلگانہ حکومت چیف نیسٹر کیسی آر کے قیادت میں دلیتوں کو معاشی طور پر مستحقم بنانے کے لیے بیشتر اقدامات کے ہیں ریاست کے ہر اسمری حلقے میں خاندانوں کو ایک سو خاندانوں کو دلیت بندو کے فائدے پہنچانے کے علاوہ آنے والے برسوں میں دو لاکھ قاندانوں کو دلیت بندو کا فائدہ پہنچانے بجٹ میں سترہ ہزار آٹھ سو کروڑوں پہ الارٹ کیے گئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آنے والے برسوں کے لیے بقیہ فنڈ سے مدد کے لیے اس سی ایسٹی سپلان کے گائیڈ لائنز گائیڈ لائنز ری ڈیزائن کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری دواکانوں میں ڈائٹ کانٹریکس میڈیکل شاپس میڈیکل لائبز میں سولہ فیصد تحفظات دلیتوں کو فراہم کیے گئے ہیں تاکہ دلیتوں کو مالی طور پر با اختیار بنایا جا سکے گورنر ڈاکٹر تملی سائی ساندر لاجہ نے تین روزہ قومی ثقافت اتیوہار کے حصے کے طور پر مرکزی وزارت ثقافت کی جانب سے منقضہ کرافٹ اینڈ کوزین نوائش کا اندرہ پارک کے خریب انٹیا سٹیریم میں افتتاک کیا تین روزہ فسٹیول کا گزشتہ روز نائب صدر جمہوریہ ایونکی نائیڈو نے افتتاک کیا تھا اس موقع پر گورنر نے عوام پر زور دیا کہ وہ اس پروگرام کی حمایت کریں اور اسے کامیہ بنائیں انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے نمائش کے سٹالز کافی بہتر ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے پروگراموں سے ملک کے عوام کے کلچر کو آگے لانے میں مدد ملے گی سوندر راجل نے کہا کہ وزیراعظم موڈی ورچول ترخیقار کے ذریعے طلبات سے تبادلہ خیاء کریں گے اس پروگرام میں راج بھون سے وہ بھی شامل ہوگی ورنگل کے ایم جیم ہاسپٹل کے آئی سی او میں مریض کو چوہوں کے کاٹنے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر پنچائد راج اررولی دیاکراموں نے کہا کہ حکومت اس ناگہانی واقعے کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کریں گی انہوں نے کہا کہ ایجنسی جو سینیٹ کو بلاک لیسٹ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے اتدائی تحقیقات کے بعد لاپرواہی پر پہلے ہی سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر سرینی واس رو کا تبادلہ کر دیا ہے اور دو ڈاکٹرز کو معتل کر دیا ہے داکر رو نے جمعہ کو دوا خانے کا دورہ کیا اور واٹس کا مائنہ کیا بعد ازہ انہوں نے نئے سپرینٹینڈ ڈاکٹر وی چند شیکرہ اور دیگر کے ساتھ اجلاس منقیت کیا بعد ازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رو نے کہا کہ اس واقعے کے لیے آر آئی سی او کے سربراہ ڈاکٹر ناگر ریڈی معاف کیجے گا ناگر جنہ ریڈی کی لاپرواہی کی بھی تحقیقات کروائی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہم چوہوں کے کاٹنے سے زخمی آرتی سالہ مریض کے سری نواز کو بہتر علاج کے لیے ہیدرباد کیرمز منتقل کر رہے ہیں کیونکہ وہ جگر اور پھپڑوں کے عوارز کا شکار ہے یہ کہتے ہوئے کہ تلنگانہ حکومت سرکاری دوا خانوں میں کارپٹ دوا خانوں کے خطوط پر میاری علاج کی فرامی کے لیے جدو جہد کر رہی ہے رو نے غریب مریضوں پر زور دیا کہ وہ حکومت کی جنب سے چلائے جانے والے دوا خانوں میں ہی علاج کروائیں دیکھر رو نے اس موقع پر تین کرو روپے مالیت کے آلات دوا خانے کے حکام کے حوالے کیے موسیقی تیام موسیقی Ambienter P smoter پور جائش دھمک کڑا ڈیدیس کٹری یاد وجถ چ обнаружیم ڈیڈس چالہ ڈگر 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 ڈنے ڈیس کی ڈیڈس کی پیش آئی ڈیس 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 کی پیش آئی مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور جو کوئی زمین پر اللہ کا گھر یا مسجد تعمیر کرتا یا کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے جنرد الفردوز میں عالی اور عرفہ گھر تعمیر کرتا ہے ان خیالات کا اثار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے جامعہ مشجد عالمگیری کے تعمیر نو و تذیر نو کے افتتاق کے مقع پر کیا حیدرمات کے ہاؤزنگ بورٹ کالنی میرپیٹ مولا علی میں قدیم عالمگیری مججد کو زمہ انجینئرنگ کمپنی کے جانب سے تعمیر نو اور بہترین تذیر نو کیا گیا جس کی نگرانی کل ہند مجلی سے تعمیر ملت نے کی اس موقع پر نماز جوہاں سے قبل افتتائی تقریب مراقب کی گئی جس میں وزیر اقلہ محمد محمود علی میمان خصوصی کی احساس سے شریک تھے اس کے لئے محمود علی میں تھیارت کی آسف سے تہازی میں کلہ لانا تھیارت مٹی زب سے بلی دنگا جمنا تہازی پیست ہمچتے اس نے ہمیشہ نظام زکاپی نہیں ہتارا عندو محمود علی بھائی ہمیشہ در در استے کے دور کے آنے اس کی طرح سے سے ہر ساندھی اس پہنین کو ہر خارفن یہ ویانو مبت کا مزارہ اسی سے محرم تھا صبح علمہ نے پاہت کیا بایمد بھائی آپ سمجھت کی ایس طرح ہی روز دروبا بایمد بھائی آپ کا ایک بار دیتوں میں بند کرتا ہے آنے صحیح پر آپ پر ایک دروب میں آپ کو بہت چکلی آرے کرتا ہوں اور میں دروبا ہوں چاہتا ہمیں گل میں بھی ہمارے گولنیس آپ ایمبینے سب ہی آرے ہوں گے اور جنا ہمارے گارٹ پرامٹ ہوں گے نام مون رو ساتھ جو ایس میرے ہوگی سب ہوں گے ہمارا بہت ہوگی پرامٹ ہوں گے پرامٹ ہوں گے اور خاصہ سے مہندہ بوینوں سمسا صدرہ مسجد اور جنب شاہید شاہید سمسا سیکرٹی اور ہمارے پاہ پڑے حالی بیر ساڈی مہیندی ساہید ساہید سچنا چکے مزور بنایا ہے اور جنب مجیبوں سمسا میں تمام میرے بھائیوں کو میرے قرم میں تک کہنا سے مقابل بات دلوں مسجد کو آباد لینا اور مسجد پر آنگیوں کو بہت روان پر فارم بات دلیں آج اس مزور کو بہت روانہ ستاہید ساہید دیکھنے کے بعد بڑی مشیرے اللہ کا گھنے ہی کنا خوبصورت ہے جس طرح لوگ اپنے گراناتے اور اپنے ہی اس مہینے کے لوگ اور بہت سے لوگوں نے آنگید ساہلنگی لی مزور کو اور اچھی ترین سے پڑا ہے مسجد کو دل کی گیاں سے مقابل بات ہے اس مزور کو آباد کرنے بھی اے نام خاص ہے مزور تو بچی اطلب برسیا آباد اکمہمیزہ اور خاص بات ہے کہ رمضان کے آمد سے پہلے مرسید پر ایک چلتا ہے بس اپنے مقابل دے تو ہرگیرل ہمارے سیم صاحب ہیں ہمارے سیم صاحب ہیں ہمارے سیم صاحب ہیں کہاں گتے ہیں کمیروں کو اعلان دیتے ہیں کہ تیرے لائے میں جانا ہم مرسیدیں انہیں لپنے کرنے کی اچھا سو پہلے سریکشن کریں تاکہ مرسید سے کنا راپا دے اور گناہیں اور یہ پہلی سٹیٹ ہے خاص ہمارے سٹیٹ میں باشید صاحب einfach دو حممت نے کام کی اس کے نام دی کروں میں اس سے زندگی کا مصراعہ مہتر جوumbles مجھے جوہے ایک قومہ نیری تطور فانیس سے ملے بار بار آکھا ملے ملز حفظ دیں یہ ہماری سیم صاحب میں سر صد�� رکھئے اس مام صاحب کو پانچ سر اور اس موزم صاحب کو پانچ سر دیں یہ ہماری چہم practic کی خدا نہیں جی اور بلین زمادر کہ ہم بہت بس دیاں سدہ نشین تشریری کمیٹی تلنگانا پردیش کانگریس کمیٹی مدھوی آشکی گورڈ نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر الزام لگا ہے کہ دونوں حکومتیں عوام کو اپریل فول بناتے ہوئے معاشی طور پر کمدور کرنے میں مصروف ہیں مدھوی آشکی گورڈ نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے وزراء اور عراقی نے مقننہ ڈرگ مافیا کا حصہ بن کر ریاست کے نوجوانوں کو نشے کا آدھی بناتے ہوئے بے دریخ دولت کمارے ہیں آج اپریل فول بنا دیا تلنگانہ میں تیارے سرکار اور دیش میں مہدی جی کی سرکار دیش کی جنتہ کو اپریل فول بنا دیا جس طریقے سے مہینگہ ہی بڑھ گئے پیٹرول ڈیزل پکنگ گیاس پر اور تلنگانہ میں آج ایلکٹرکل چارجز بڑھ گئے بس چارجز بڑھا دیئے ریجسٹریشن چارجز بڑھا دیئے قریب کچھ دوا کرینے کے لئے اس کے دام بڑھ گئے اور سب سے افسوس کی بات ہے ایک نوجوان لڑکا جو ڈرکس لے کے مردھ ہو گئے ہائدرباد شہر ایک ڈرکس مافیا کا ڈان بہ ہیٹ بہائیو ٹیپٹل سٹی بن گیا اور اس میں ٹی آریز کے سرکار کے جوادکاریاں ایم ایل ایم پیس منطری لوگ شامل ہیں اور مکہ منطری ہی تیس ہزار کھروڑ کیامدانی کی بات کر رہے ہیں بے شرم کی بات ہے تلنگانہ اس لئے حاصل کرے گی تلنگانہ میں جب تلنگانہ راست بنے گا لوگوں کو کاسکر یواؤں کو نوکری ملے گی نوکری تو دور کی بات نوجوان ہاتھ ماتیا کر رہے ہیں کسان ہاتھ ماتیا کر رہے ہیں اور گیم لینے کی جو سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے گیم تو لے رہے نہیں اور کھیندر سرکار راست پہ راست سرکار کھیندر پہ یہ جھوٹا الزام لگاتے ہوئے لوگوں کو غمرا کر کر دھوکہ دے کر سرکار چھلا رہے ہیں اس کے خلاف کانگریس راو جی کے نترط میں ایک سنگر شروع کیا ہے اور تلنگانہ میں بھی بی جے پی آر ٹی آرز کے سرکار کی خلاف سنگر کرے گا خاص کر مہینگائی کے خلاف ایک سنگر جاری ہوئی راو جی کے نترط میں سارا دیش میں چل رہا ہے اور یہاں پر بھی چلے گا آئینینڈ چانل سے جگزارش کرتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں جو کانگریس پارٹی کے نترط میں جو سنگر شروع ہوا آپ بھی شامل ہو یہ سمجھ سے حل کرنے کے لیے آپ بھی جب پارٹی کے ساتھ جوڑ کر چلیں گے یہ آپ کے بڑائی کے لیے کانگریس یہ سنگر شروع کیا ہے اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں ترجمان کل ہند کانگریس کمیٹی ڈاکٹر داستر جوش راون نے مرکزی حکومت پر الزام لگیا کہ وہ دستوری اجازت کے باوجود بی سی طفقے کو مرکزی یونیورسٹیز میں تعلیم اور ملازمتوں میں ستائیس فیصد تحفظات فرام نہیں کر رہی ہے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سٹراون نے پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ میں بھی بی سی طفقے سے غیر ہمدردان رویے کا الزام لگایا بی سی سکو ٹونٹی سیون پرسنٹ ایجوکیشن میں اور ایمپلائیمٹ میں ریزرویشن دینے کے لیے کونسٹیوشن میں پرویزن ہونے کے باوجود آج پورے ہندوستان میں سنٹرل یونیورسٹیز میں کیندر کے حکومت میں جو ہائیر ایڈکیشنل انسٹیوشن سے ساتھی ساتھ میں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ سو یا گورمیٹ دپارٹمنٹ سو گورمیٹ اف انڈیا کی دپارٹمنٹ سو اس میں پوری طریقے سے بیککورٹ کلاسز کا ریزرویشنز عمل نہیں ہو رہے اس کے لیے ہم نے پارلمنٹ میں بھی اس کے بارے میں ہم نے مدہ اٹھائے تو یہ معلوم ہوا پورے ہندوستان میں ہے سو سنٹرل یونیورسٹیز میں چاہے وہ ایٹی سمجھو ایسے انسٹیوٹس میں پورے ملا کر کے خریب خریب پچاس پرسنٹ پوس بیککورٹ کلاسز کا جو ہے سو خلیب پڑے ہیں ان لوگوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے یہ ماہول ہندوستان بر ہے اور تیلنگانہ میں بھی جو جتنے بھی سنٹرل یونیورسٹیز ہے اور سنٹرل گارمنٹ کا حکومت میں جو کام کرتے ہیں ایفلو اور نالسر جیسے انسٹیوٹس بھی آج بی سی کا بیککورٹ کلاسز کا ریزرویشنز کو دبا کے رکھنے کی ایک سازش ہو رہے تھے کانگریس پارٹی کے فیکلٹی ریزرویشنز میں روستر عمل نہیں کرتے ہوئے ان کو ٹکا رہے تھے ان کو دبا رہے تو تو کانگریس پارٹی کے نیترل میں ہم نے لڑائی جاری کیا تھا نالسر میں بیککورٹ کلاسز کا ریزرویشنز کے لیے جو ایسے بچوں کا اڈمیشن میں ان کو ابیسی ریزرویشن نہیں دے رہے تھے تو ہم نے اس کے لیے بھی لڑائی اٹھایتے انسی بیسی کے دریت تو آج ٹونٹی ون پرسنٹ ریزرویشن نالسر میں ہو رہا ہے وہ صرف کانگریس پارٹی کے وجہ سے اور ہماری جنگ کے وجہ سے ساتھی ساتھ میں اور ایک بڑا انسیٹیوٹ ہے انگلیش اینڈ فارن لانگویجز یونیوریسٹی جو عثمان یونیوریسٹی کے بگل میں لہتے ہیں ایفلو بولتے ہیں اس میں دو ساؤ 238 پورے فیکلٹی پوست ہے تو اس میں خریب خریب 63 پوست چوہیسو بیسیز کرہنے کی ضرورت ہے وہاں پہ صرف 25 لوگ بیسیز ہے جہاں پر 63 پوزیشن بیسی کے لئے allocate کرنا تھا وہاں پر 25 ہے 238 میں اور جہاں پر 8 پروفیسر رہنے کا تھا بیسیز وہاں پر ایک بھی پروفیسر نہیں ہے جہاں پر 17 آسوسیٹ پروفیسر رہنے کا تھا وہاں پہ ایک بھی آسوسیٹ پروفیسر نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک نیا نوٹفیکیشن لاغ کیا تھا کوویڈ کے ٹائم میں اس میں بھی او بیسی ریزرویشن جتنے بھی بیک لاغ ہے وہ پورے ریکروٹ کرتے ہوئے جو ایسے ان لوگا نوٹفیکیشن نہیں لائے تھے تو ہم نے بی جے پی رکر اسمبلی ایٹلا راجندر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیراعلا چند شکر راو پر شدید تنخید کی انہوں نے بتایا کہ وزیراعلا کیسی آر بارہ مرتبہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تلنگانہ ملک بر میں واحد ریاست ہے جہاں پر کسانوں کو چوبیس گھنٹے برخی سربراہ کی جاتی ہے اور ریتو بندو ریتو بیما سکیم کو روبے عمل لیا جاتا ہے لیکن وزیراعلا اس دیش کے اندر رائز پروڈکشن کرنے کا سٹیٹ لگنا نا ہے اس دیش کے اندر رائز پروڈکشن سٹیٹ رائز بھول آف ملیا وزیراعلا 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 کرنے کے لئے جو ٹراجٹ بنایا تھا تو پوائلٹی پاور 24 بائی سرم دیرہ تھا مگر مرکے مدر جو جو پرکٹن کیا تھا وزیراعلا نای کرنا میز کٹیویٹ نای کرنا بلکہ جو کیا تھا اس میں بہت کنفی جنا گیا تھا یہ کروڑ کے ایک کے وزی تیس لاکھ پائینتیس لاکھ جو پیڑی کیا تھا اس میں میل فیمیل کا آلگے وہ پیڑی کا آلگ گیتا تیرا سمی سمیل 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 پیویٹ کرنے کے لئے جو سرکار نے را ریس کے لئے جو وعدہ کیا تھا آڈر کیا تھا سمیل شروع پیویٹ پیویٹ سمیل سمیل کرنے سمیل سمیل کرنے جو جو سمیل کرنے آج اپی کرلا اوڈسا جیسا راج جو پیویٹ 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 اگر آپ کو چیز سمیل چیز کے لاؤس انجلس میں ہوگی رام راو نے اس عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے مدود کے جانے پر انسٹیٹیوٹ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ کوویٹ کی وبا کے بعد عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے کے لیے یہ ایک عظیم پلیٹ فارم ہوگا آندر پردیش میں حاملہ خواتین اب ڈیلیوری کے لیے اسپتالوں تک پہنچنے کے لیے مفت ائر کنڈیشن گاڑیوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں آندر پردیش کے چیف ونیسٹر آوائیس جگر مہن ریڈی نے جمعے کے روز ایسی پانسو ائر کنڈیشن وانس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جنہیں سرویس کے لیے استعمال میں لائے جائے گا ڈاکٹر آوائیس آر تلی بڈڈا ایکسپریس کے نام سے گاڑیوں کا افتتاب جیوالا کے بینج سرکل میں کیا گیا ریاستی حکومت کی طرف سے توسیق کی گئی انہوں کی خدمت ماں اور شیرکوار بچے کو اسپتال سے بشارج ہونے کے بعد گھر واپس چھوڑ کر آگی ڈائریکٹ آف ونڈیکل انڈ ہیلت تلنگانہ روکٹر سنواز رو نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کرونا کی پابندیوں کو ختم کر دیا ہے ہمیں پچھلے دو سالوں سے کرونا سے بہت پریشانی ہوئی ماس پہننا کسی حد تغیر آرامدہ سمجھا جاتا تھا اسی لیے ماس پہننا ہے یا نہیں یہ ہر شخص کی مرضی پر منصر ہے تاہم انہوں نے رائے دی کے ماس پہننا اور جسمالی فاصلے پر عمل کرنا بہتر ہے کیونکہ کرونا کا خطرہ مکمل طور پر ابھی ختم نہیں ہوا تلنگانہ حکومت نے ٹیچرز اہلیت ٹیسٹ میں ایک اور پیپر کا اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس کے لیے پیپر ون اور ایس جی ٹی ہے سکول ایسسٹنس کے لیے پیپر ٹو پہلے سے منعقد کیا جارہے ہیں ایسے امیدوار جنہوں نے بی ایٹ تلگو ہندی اور اردو زبان کے پنڈیت مکمل کیا ہیں وہ بھی پیپر ٹو لکھ رہے ہیں مہاری ان کا کہنا ہے کہ ٹیٹ لینگویج پنڈیتوں کو کوالیفائی ہونے کافی مشکلات پیش آ رہے ہیں کیونکہ انہیں دیے جانے والے پیپر میں سوشل اور میس کے ساتھ نشانہ شامل ہوتے ہیں ان دوروں مضامین سے لینگویج پنڈیتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لیے لینگویج پنڈیتوں کے لیے علاہدہ طور پر پیپر ٹری شروع کرنے کا منصوبہ ہے ناظرین اس میوز پولیٹن میں بس اتنا ہی لیکن خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج سعودی عرب بلکہ جتنے خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ نماز ترابی کا احتمام بعد نماز شاہ شروع ہو چکا ہے اور یہ توقع ہوئے کہ ہندوستان میں کل یا پرسوں چاند رمضان کا دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا آغاز ہوگا ناظرین اس میوز پولیٹن میں بسنا ہی دیکھتے رہے ہیں آئینل موسیقی